اسلام علیکم ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس دو ساملٹینیس نینئر ایکویشن گیون ہوں اور ہمیں کہا گیا ہو کہ ہم اس کو کریمہ رول کی مدد سے یا جوائنٹ میتھڈ سے سالف کریں تو بائی یوزنگ کلکولیٹر جو کہ میں آپ کو نام لکھ کے دوں گا کلکولیٹر کا یعنی کہ ہمارے پاس جو ایف ایکس نائن اینٹی ون ای ایس کلکولیٹر ہوتا ہے وہ کلکولیٹر ہمیں ڈائریکٹ اس کے آنسر بتا دیتا ہے مطلب یہ کہ اگزیم میں یہ کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ اس ٹاپک کا اس کوئیسٹن کا جو آنسر ہے وہ ہمارے پاس کیا آرہا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے سیمپل یہ کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کلکولیٹر کو آن کر کے اس میں موڈ کو سیلیک کرنا ہے اور موڈ کو سیلیک کرنے کے بعد آپ نے اس میں جو فیف نمبر ہے جو کہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ ایکویشن کا آپ نے اس کو ایکویشن میں جانا ہے یعنی کہ آپ نے ایکویشن کو اوپن کرنے کے لیے آپ نے فائف کو پریس کرنا ہے جب یہ فائف پریس ہو جائے گا تو آپ کے پاس اس طرح سینپ پا یہ کچھ چار ایکویشن ڈسپلے ہو جائیں گی تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ یہ ایکویشن ہے اگر آپ غور کریں تو یہ آپ کے پاس لینےر ایکویشن ہے یینےر ایکویشن آپ کے پاس جو ہے وہ ون ہے تو آپ اس کو فائنڈ آوٹ کرنے کے لیے آپ سمپل یہ کریں گے کہ آپ اس کو اس میں جو فرسٹ والا ہے مطلب یہ کہ اس میں تین ٹرمز آ رہی ہیں ایکس والی وائے والی اور آپ کے پاس یہ جو ہے ایکول کے اس طرف اس کو سی ٹرم بھی بولا جاتا ہے آہ کیلکیلیٹر کی ٹرمینالوجیز میں تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے اس کو فرسٹ کو سیلیک کرنا ہے یعنی کہ ون کو پریس کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے سکرین جو ہے یہ ڈسپل ہو جائے گی اب یہاں پر غور سے ایک سٹیپ دیکھنا ہے آپ نے کہ جو آپ کو آنسر آپ کا دے سکتا ہے کہ آپ نے یہاں پر جو آپ کے پاس یہ ٹو ایکس ہے مطلب یہ کہ یہ آپ کے پاس اگر کے ٹو ایکس آ رہا ہے تو اس ٹو ایکس کا یہ ٹو جو ہے یہ آپ کے پاس کوفیشنٹ آئے گا اور اس کوفیشنٹ کو آپ نے یہاں پر مطلب یہ کہ آپ نے اس کو اس طرح سے پوٹ کرنا ہے ٹو پریس کریں گے تو یہاں پر ٹو پریس کرنے کے بعد آپ نے ایکول دبانا ہے اور یہاں پر یہ ٹو جو ہے آٹومیٹکی ایڈجیسٹ ہو جائے گا اس کے بعد جو اگلا ٹرم ہے وہ ہمارے پاس ہے مائنس ٹو آئے مطلب یہ کہ ہمارا کام جو ہے وہ کوفیشنٹ کے ساتھ ہے تو ہم اس میں مائنس ٹو کو سیلیک کریں گے تو ہم اس میں مائنس ٹو مائنس ٹو پریس کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے یہ مائنس ٹو اس طرح سے سیلیکٹ ہو جائے گا اب آپ نے اسی طرح سی جو ہے سی کی جو ویلیو ہے وہ آپ کے پاس فور آ رہی ہے پلس فور تو آپ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ فور کو پریس کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ جو فرسٹ رو ہے مطلب یہ کہ جو ہوریزنٹل آپ کے پاس ہوتے اس کو رو بولا جاتا ہے تو آپ کے پاس جو فرسٹ رو ہے یہاں پر یہ آپ کے پاس ٹو مائنس ٹو اور فور آپ کے پاس یہاں پر فکس ہوگی ہوگی اس کے بعد آپ نے جو سیکنڈ ہے سیکنڈ میں آپ کے پاس جو ویلیوز آ رہی ہیں کوفیشن آپ کے پاس تھری ہے تو آپ نے تھری کو پریس کیا اور ایکول دبائیں گے تو آٹومیٹکلی فکس ہو جائے گی سیمیلرلی پھر اگلا جو ہے وہ ٹو آیا ہے تو آپ نے ٹو کو سیلیک کرنا ہے تو ٹو کیا آپ نے تو آپ کے پاس آنسر ٹو آ گیا اور اسی طرح میں آپ کے پاس جو ویلیو ہے آپ کے پاس سکس ہے آپ نے سکس کو پریس کیا آپ کے پاس آنسر یہاں پر سکس وہ ہو جائے گا تو اسی طرح جب آپ ایکول دبائیں گے تو آپ کے پاس آٹومیٹکلی جو ایکس کا آنسر ہے وہ سکس آ گیا اور ٹو آ گیا ہوگا سوری اور وائی کا جو آنسر ہے وہ آپ کے پاس ایکول دباتے ساتھ ہی آپ کے پاس سے ڈسلے ہو جائے گا مطلب یہ کہ آپ نے اگزیم میں کو لکھا ہے اور لکھنے کے بعد آپ کو ان دونوں کے جو آنسر ہیں وہ پہلے سے معلوم ہو گئے ہوں گے تو آپ کے لئے کیلکولیشن کرنا تھوڑا سا آسان ہو جائے گا کیونکہ اگر کے آپ کے پاس پہلے سے آنسر ہوتا ہے تو آپ کے لئے کیلکولیشن کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے اب جیسے کہ ہمارے پاس یہ آنسر آگئے ایکس اور وائی کی وجہ ہمارے پاس آگئی ہیں تو ہم یہ دیکھ لیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ آنسر آیا ٹھیک ہے یا نہیں تو ہمیں پتا ہے کہ جیسے کہ اگر کہ ہم اس ایکس کی وجہ کو ان دونوں میں سے کسی ایک ایک ایکویشن میں بھی پوٹ کریں اور لیفٹ ہنڈ سائیڈ اس ایکول سو رائٹ ہنڈ سائیڈ ہمارے پاس پروو ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارے آنسر ہیں وہ ہمارے پاس آنسر بلکل ٹھیک ہے فور اگزامپل میں فرسٹ ایکویشن لیتا ہوں آپ کوئی بھی ایکویشن لے سکتے ہیں تو فرسٹ ایکویشن لینے کے بعد میں اس میں ایکس کی جگہ اور وائی کی جگہ ویڈیس کو پوٹ کرتا ہوں لیٹس کہ میں نے ایکس کی جگہ تو پوٹ کیا اور وائی کی جگہ میں نے زیرو پوٹ کی جو کہ میرے آنسر آئے تھے کیلکلیٹر کی مدد سے تو ٹو انٹو ٹو فور آجے گا میرے پاس ٹو انٹو ڈیرو آتا ہے یعنی کہ فور مائنس ڈیرو ایس ایکویشن فور سو فور ایس ایکویشن میرے پاس فور تو مطلب یہ کہ جب میرے پاس یہ پروو ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے آنسر بلکل ٹھیک ہے اور پیپر میں جو کلپلیشن میں کروں گا اور میرے پاس اگر کی یہ آنسر آ رہے ہیں تو میرا کوشن بلکل ٹھیک ہو گیا تو یہ ایک میتھڈ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پروو بھی کر سکتے ہیں کہ جو کیلکلیٹر نے آپ کو آنسر دی ہیں آیا وہ ٹھیک ہیں یا پھر ٹھیک نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس ایک آسان سا میتھڈ ہے جو کہ آپ پروو سانی سے کر سکتے ہیں تو ہماری اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جو کہ اسی طرح کی شورٹ ٹرک پر ہوگی تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک شیئر کریں کہ سب کے لیے یہ فائدہ من ہو سکے موسیقی موسیقی موسیقی